آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے ہیں وہ اتر پردیش میں ہوئے سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کے گٹھ بندن سے جڑا ہوا ہے دراصل دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی ویروہ دی رہی ہیں خاص طور سے پچھلے تیش سال سے جب انیس سو پہ چانمے میں لکھنو میں گیسٹ ہاؤس کانڈوا تھا اس کے بعد سے دونوں کے بیچ ایک ایسی کھائی کھد گئی تھی جس کو بھرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا لیکن اکھلیش یادو نے اپنی کوششوں سے اس کھائی کو بھرنے کی کوشش کی اور مائیواتی کو سمان جنہ کی ستیتی میں لے کر کے آئے اور گٹھ بندن کی باقاعدہ نیو رکھ دی آج سمانجوادی پارٹی کی لکھنو کے تاج ہوتل میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں مائیواتی جو بسپا کی ادھیاکش ہیں اور اکھلیش یادو جو سمانجوادی پارٹی کی ادھیاکش ہیں دونوں نے مل کر کے ایک کمبائنڈ پریس وارتہ کی اتر پردیش میں دوہزار چودہ کی جو چناؤ ہوئے تھے اس میں دونوں ہی پارٹی کو بڑا جھٹکا جھیلنا پڑا تھا جس کے چلتے یہ نظر آنے لگا تھا کہ واقعی میں اگر بی جے پی سے لڑنا ہے تو کہیں نہ کہیں گٹھ بندن کرنا پڑے گا اور دونوں پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا دوہزار چودہ میں دونوں پارٹیوں کو ملا کر کے پاس سیٹ ملی تھی جبکہ بسپا کو زیرو تھا اور سمانجوادی پارٹی کو صرف پاس سیٹ مل پائی تھی کانگریس کو دو سیٹ ملی تھی اس کے علاوہ بی جے پی کے جو دل تھے بی جے پی پلس انے دل جو اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دل جوڑے ہوئے تھے ان کو تیہتر سیٹیں ملی تھی اسی گٹھ بندن کو توڑنے کے لیے اسی جنگ کو لڑنے کے لیے آج سمانجوادی پارٹی اور بہوجن سمانج پارٹی نے مل کر کے اپنا گٹھ بندن کر لیا اور سیٹوں کا بٹوارہ بھی کر لیا سیٹوں کا بٹوارہ جس طرح سے کیا گیا ہے پہلے ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دے کہ کانگریس کو اس گٹھ بندن سے باہر رکھا گیا ہے کانگریس کو باہر رکھا گیا ہے لیکن کانگریس کے لیے دو سیٹیں چھوڑی گئی ہیں حالانکہ باقاعدہ اس کی اوفیشل جانکاری دی اکھلے شیادب نے بھی اور مایوٹی نے بھی کہ کانگریس کے لیے دو سیٹیں جو ان کی پشتینی سیٹیں ہیں رائے بریلی اور امیٹھی ان دونوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور باقی جگہ پر گٹھ بندن کر لیا گیا ہے 38 38 سیٹیں باتی ہیں دونوں پارٹیز نے ٹوٹل اتر پردیش میں 80 سیٹیں ہیں 80 میں سے 38 سیٹوں پر سماجوادی پارٹی لڑے گی اور 38 سیٹوں پر بہو جن سماج پارٹی لڑے گی دونوں کی ملا کر کے 76 سیٹیں ہو جاتی ہیں بچتی ہیں چار سیٹیں جو چار سیٹیں باقی بچتی ہیں ان چار سیٹوں میں سے دو سیٹیں خالی چھوڑی جائیں گی ایک امیٹھی کی سیٹ ہوگی جو خالی چھوڑی جائے گی مطلب کہ وہاں پر نہ سماجوادی پارٹی کوئی اپنا کینڈیڈیٹ اتارے گی اور نہ ہی بہو جن سماج پارٹی کوئی کینڈیڈیٹ اتارے گی باری سمرتن ہوگا ایک طرح کا ان دو سیٹوں پر امیٹھی پر اور رائے بریلی پر ایک سیٹ پر راحل گاندھی چناؤ لڑتے ہیں اور دوسری سیٹ پر سونگ نیاں گاندھی جو ہے وہ چناؤ لڑیں گی لیکن جو باقی جو چار سیٹیں بچتی ہیں جو چار سیٹیں چھوڑی گئی ہیں مطلب کہ 38 سپا 38 بسپا یہ 76 سیٹیں ہو جاتی ہیں دو سیٹیں جو کانگریس کیلئے چھوڑ دی گئی 78 ہو گئی باقی جو دو سیٹیں بچتی ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ اندل کو دی جائیں گی اب وہ اندل کون ہوں گے اس پر ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ اندل کون ہوں گے کیا وہ چودری عجیس سنگھ کی پارٹی ہوگی راستے لوگ دل اور کیا اگر وہ لوگ دل ہوگی تو کیا صرف وہ دو سیٹوں پر مان سکتی ہے وہ پارٹی اس کے علاوہ پیس پارٹی بھی سماجوادی پارٹی کے ساتھ مرجر کر چکی ہے رہ چکی ہے اپنا گڑھ وندن کر چکی ہے تو کیا پیس پارٹی کو وہ سیٹ جائے گی یا اپنا دل کے آنے کی سنبھاؤں نہیں چلنی ہے کیا اس کو ملے گی یا اس طرح سے جو نشاد ایک پارٹی اور بھی ہوتی ہے جو سماجوادی پارٹی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے کیا اس کو وہ سیٹ ملے گی اس پر ابھی بھی اسمن جیسے لیکن صرف اتنا کہا گیا کہ جو دو سیٹیں باقی بچتی ہیں ان دو سیٹوں کو اندلوں کے لیے چھوڑا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون اندل ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا راستیہ لوگ دل دو سیٹوں پر مان جائے گی اور اگر راستیہ لوگ دل کو منع بھی لیا جاتا ہے تو جو باقی جو چھوٹے چھوٹے دل رہ جائیں گے وہ کس بات پر راضی کیے جا سکتی ہیں کیا اس طرح سے گٹ بندن کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا سیٹیں زیادہ زیادہ بارٹلیں کہیں نہ کہیں یہ 35 35 ہونی چاہیے تھی اور ایک گنجائی چھوڑنی چاہیے تھی باقی اندلوں کو جو چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کو ایک ایک سیٹ کے نام پر تھوڑی سی گنجائی چھوڑنی چاہیے تھی آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا راہ ہے اپنی پرتکریاں ہمیں ضرور بتائیے کہ کس طرح سے گٹ بندن کو اور بہتر بنایا جا سکتا تھا اور کیا یہ گٹ بندن جیت پائے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آسے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ٹویٹر پر جا کر کے ہمیں فالو ضرور کریں ایڈ دا ریٹ شہزاد برنی پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ